جمیل احمد جلد گاڑی کو پک کرتے ہیں اب آپ کو میں دکھاتا ہوں احمد یہ بلکل سلوپ پہ ہے گاڑی احمد آپ پک کیجئے تھوڑا سا ٹھیک ہے یہ آپ نوٹ کر رہے ہیں ڈھیلوان کی وجہ سے گاڑی پیچھے جاتی ہے تو یہی چیز ہے پیڈل کو صحیح بنانا تو آپ بنا یہ ہاں یہ اگر آپ یہ ڈھیلوان پہ صحیح گاڑی کو پک کر لیتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کتنی ڈھیلوان ہے یہ کافی حد تک ڈھیلوان ہے یہ دیکھئے جی چلائیے دوبارہ سے ہاں ایک ہی جگہ پہ رہنے چاہیے بریک پہ پاؤنا رکھئے صرف ریس اور کلچ سے کام لیجئے آپ کے پیڈل اس طرح بہت بہتر بنتے ہیں اور صحیح طریقے سے جو صحیح پیڈل بنانے کا جو صحیح طریقہ وہ یہی ہے کہ آپ اس طریقے سے پیڈل بنائیے ڈھیلوان پہ گاڑی کھڑی کر کے بار بار ریس اور کلچ سے گاڑی کو پک کیجئے تاکہ آگے جائے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم ایسی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تین چار گاڑی ہمارے پیچھے ہوتی ہیں لیکن جب ہم گاڑی کو چلانا چاہتے ہیں تو وہ ہم جیسے ہی بریک سے پاؤں اٹھاتے ہیں گاڑی پیچھے کو جانے لگتی ہے تو ہم بار بار اس کی کوشش کرتے ہیں جی احمد یہ پریکٹس کرتے رہیے ہاں جی ایسے بلکل یہ پریکٹس جاری رکھی ہے بلکل ایسے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دھلوان ہے یہ دیکھ رہے ہیں ہاں جی ہاں جی دوبارہ دوبارہ آپ نوٹ کیجئے گا یہ گاڑی پیچھے نہ جانے پائے اس دھلوان سے پیچھے نہ جانے پائے ہاں جی بلکل آپ تاہر دیکھ رہے ہیں جیسے پیچھے جانے لگتے ہیں ہم فوراں کلچ اور ریس کی مدد سے اس کو دوبارہ آگے کرتے ہیں پھر دوبارہ کیجئے پھر ایس پھر دوبارہ تاکہ پیچھے ہی نہ جائے آپ صحیح طریقے سے جو پیڈل پر گرفت کر سکتے ہو وہ یہ طریقہ کہا رہے ہیں ہم سڑکوں پہ بہت عرصہ چلاتے رہیں تب یہ چیز آتی ہے لیکن اگر اس طرح کی دھلوان والی تھوڑی سی جگہ میں مل جائے ہم یہ پریکٹس کریں تو بہت جلد ہم پیڈلوں پہ صحیح پکڑ حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جناب آج کا سبق یہیں تک دعاوں میں یاد رکھئے اور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو سکے اور مزید ویڈیوز میں آپ تک پہنچاتا رہا ہوں السلام علیکم